اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر بستیاں انسان اور جانور غرق ہو گئے یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رما دما تھی ورنہ اتنے توفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ مجرہا ومغساہا اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمد للہ الذی نجھانا من القوم الظالمین وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ سب تاریخ اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائے اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے با برکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے احل کو نجات عطا فرمائیں گے کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا وہ ایک طرف کھڑا تھا نوح علیہ السلام نے اسے پکارا میرے بیٹے اس کشتی میں آجا اور کافروں کا ساتھی نہ بن لیکن اس بدبخت نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا نوح علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تُو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو واضح ہو کہ نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا بطور استفسار تھا بطور بحث نہیں تھا آپ وضاحت چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا کفر نصب کو ختم کر دیتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی سے تعلق سے زیادہ بڑھا ہے اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو کفر تو نصبی تعلق کو کار دیتا ہے اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے بلکہ یہ فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے ہمارے لئے بھی یہی حقب ہے کسی مومن کا کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو مطلقاً علم ہی نہ ہو اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں جب نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعے کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طالب ہوئے اس موقع پر انہوں نے دعا کیا قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَإِلَّا تَغْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے بروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تُو مجھے نہ بخشے گا اور تُو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا یہ دعا انہوں نے مانگی اپنے بیٹے کے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی اور نہ اپنی نفس پر کسی نافرمانی کو شمار کیا کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی کی موجوں پر بلند ہو رہی تھی اور زمین پر موجود ہر چیز انسان، ہیوانات، چوپائے پرندے، غرک ہو چکے تھے ان میں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا اگر کوئی زندہ بچا تھا تو کشتی والے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی چھے ماہ کشتی میں رہے اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی دس تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے آخر اللہ کے حکم سے توفان رک گیا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے زمین نے سارا پانی نگل لیا زمین خوشک ہو گئی اللہ تعالیٰ سورہ اہود آیت چوالیس میں فرماتے ہیں وَطِيلَ يَا أَرْضُ بِلَعِيمَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيْغَالْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَسَمَاءُ